اسلام علیکم امید تک کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے ہاں جی آپ کو میں اسیل برز اور ان کی بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کے اند تک لازمی دیکھئے گا اچھی لگے لائک اور سبسکائب لازمی کر دیئے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اسیل برز میں مین بیماری یہ سب سے دیاری بیماری آتی ہے وہ حیرانی خید کی وہ اسیل ہوں ٹرکی ہوں مور ہوں ان سب میں آتی ہے کہ کوئی بھی بارڈ ہے رانی خید کی بیماری ان میں آتی ہی آتی ہے میں نے بھی برز رکھے ہوں میں یہ بھی ظاہرہ بیمار تو ہوئی جاتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو ٹریٹمنٹ کا پتہ ہے تو آپ لوگ اپنے برز کو بچا ریتے ہیں اگر ٹریٹمنٹ کا ایسے ہی پتہ نہ چلے تو ظاہرہ پہ برز نے اضائی ہونا ہوتا ہے مر جاتے ہیں چلے میں آپ کو اس کا علاج بتاتا ہوں رانی خید آتی ہے کس وجہ سے ہے رانی خید تب آتی ہے جب آپ اپنے برز میں کوئی باہر سے نیو برز ایڈ کریں کوئی بھی پریندہ کوئی بھی آپ اپنے کیج میں نیو لے کے آئیں اور لاکس کو چھوڑ دیں اس کے ساتھ کوئی جراسی ہے وہاں اس سے بھی بیماری آتی ہے اس لیے اس سے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر تو اپنے کوئی برڈ لینا ہے برڈ لے کر سب سے پہلے اسے گھر میں لاکھے اس کے پاؤں وغیرہ اچھی طرح دھوکے اس کو دو تین دن الگ بند کریں اپنے برز میں شامل نہ کریں دو تین دن الگ رکھے وہیں پیزانہ پانی کھلا کے دو تین دن بعد چاہے اپنے برز کے بیٹ میں چھوڑ دیں لیکن کوئی نہ کوئی دو تین دن اینٹی بائیوٹک کوئی بھی ٹیبلٹ لے لیں اریتھوسین ہے کوئی بھی ٹیبلٹ اب لے سکتے ہیں اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ کا کورس لازمی کروائیں اس کو دو تین دن تاکہ اگر اس میں کوئی تھوڑا بس وائرس ہے بیماری کا تو وہ ختم ہو جائے میرے بی بارڈ میں بیمار ہو جاتی ہے ان کو بھی اکثر بیماری لگ جاتی ہے لیکن میں ان کا ٹریٹمنٹ کر دیتا ہوں اور الحمدللہ اللہ کر فضل کرم سے میرے بھی کچھ فٹ ہو جاتی ہے جو میں ان کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے لسن دیسی لسن لے کے اس کو ایک ایک دانہ سے چھیل لینا ہے ایک بارڈ بیمار ہے ایک بارڈ کے لیے چھیل لینا ہے دو ہے دو کے لیے تین ہے تین کے لیے جتنے بارڈ ہوں سب کے لیے ایک ایک دانہ صرف چاہیے ہمیں ایک دانہ صبح اور ایک دانہ شام کو ساتھ ساتھ اپنے بارڈ کو نرم غزہ کھلائیں کیونکہ دانے وغیرہ سے ان کا پورٹ جام ہو جائے گا وہ حضم نہیں کریں گے بیماری میں ہیں تو وہ اور زیادہ بیمار ہوں گے نرم غزہ کوئی بھی ہے روٹی بھکو کی کھلا دی یا کوئی بھی ہو چیز کوئی سبزی کے چلکے وغیرہ پہ کھلا دی ہے بہترین تو ایجینز پہ کھیرے کھیرے لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں اپنے بارڈ کو کھلا دیں تاکہ ان کی پانے کی کمی پوری ہو اور وہ ہوتا بھی نرم ہے اور ریزلٹ پہ اس کا بہترین ہے جو میں کرتا ہوں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اور دوپہر میں اریتروسین ٹیبلٹس لے کے اس کو دو ٹکڑوں میں کر کے دو اس سے کر لینے دو اس سے کر کے ایک حصہ دوپہر میں کھلا کے اور ساتھ میں پرانے گھڑ کا پانی پرانا گھڑ لیجنا ہے پرانے گھڑ کا پانی پان سی سی اپنے بارڈ کو پلا دیں تین دن ایسے کریں انشاءاللہ اللہ کے خضر کرم سے آپ کے بارڈ بلکل فٹ ہو لیں گے تین دن کے بعد بلکل مکمل صحیح نہیں ہوں گے لیکن بیماری سے باہر نکل آئیں گے مکمل صحیح تقیباً ایک ہفتے کے بعد خیال کریں ان کا ننو غذا کھلاتے رہیں ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر وہ خود ہی کھانا شروع کر دیں گے اور ایک ہفتے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو لے گا کہ آپ کا بارڈ بلکل فٹ ہیں جب کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی زیادہ ہیوی میڈسن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ طریقہ آپ لوگ کر کے دیکھیں امید ہے کہ آپ کے بارڈ فٹ رہیں گے ان میں بیماری نہیں آئے گی یہ وہ طریقہ جو میں نے خود کا عزمائی ہوا ہے محفوظ کر کے عزمائی چکا ہوں اور مجھے اس کا ریزلٹ ہنڈر پرسن ملا ہے کسی ایک بارڈ کے اوپر نہیں مختلف بارڈ کے اوپر میں نے یہ عزمائی لیا ہے اللہ کے فضل اکرم سے پہلے میرے بارڈ بھی عزمائی ہوتے رہے ہیں لیکن یہ تقریباً سال لیڑھ سے اوپر ہو گیا ہے میرے کسی بارڈ میں بھی کوئی بیماری نہیں ہے اللہ کے فضل اکرم بلکل فیٹ ہے آپ لوگ بھی یہ کریں ویڈیو کا لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس کے ساتھ ملے اجادت دیں نیکس ویڈیو کے ساتھ میں جلدی حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ